بھارت کی راجنیت میں دو ہی پردھان منطری ایسے ہوئے جنہیں پردھان منطری بننے سے برسوں پہلے جنتا نے کہا کہ یہ پردھان منطری ہونا چاہیے جو پردھان منطری بن کے نیتا نہیں ہوئے نیتا ہو کے پردھان منطری بنے آج سے کیول سات آٹھ سال پہلے دوہزار گیارہ بارہ تیرہ میں آپ کسی بھی ویکتی سے راہ چلتے پوچھئے کہ کون پردھان منطری ہونا چاہیے تھا سب کہتے تھے شی نریندر موڈی تو ایک شی نریندر موڈی اور ایک آدھرنی اٹل جی اور اٹل جی تو اس معاملے میں بھی عدبت ہیں 1957 میں وہ پہلی بار سانسد بنتے ہیں اور 1958 میں جوہالال نہرو جی کہتے ہیں کہ 34 سال کے اس یوک کے لیے کہ ایک دن یہ دیش کا پردھان منطری بنے گا 40 سال دیش نے ان کو بطور پردھان منطری دیکھا یہ سو بھاگ یہ کسی نیتا کو نہیں پرابت ہوا کہ دو پیڑھیوں تک دیش کی جنتہ انہیں پردھان منطری کے روپ میں دیکھتی رہی اور انہوں نے اپنے آچرن میں جو شوچتہ جو سمردھی جو آچرن دکھایا وہ اپنے آپ میں بہت اپورو تھا اور اس میں مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ اس ایک نئی آترا کی شروعات اسی مومبئی کی دھرتی سے ہوئی تھی میں اس مومبئی کی دھرتی کو بھی پرنام کرتا ہوں کیونکہ یہ صرف بھارت کی آرثیق رازدھانی نہیں ہے چھترپتی شیوہ جی کا بھی یہ چھتر ہے یعنی یہ ویبھاو کا بھی پرتیک ہے گورو کا بھی پرتیک ہے ابھی ہمارے کئی پورورتی وقتاؤں نے کہا کہ یہاں پہ کہا گیا تھا اندھیرہ چھٹے گا سورج نکلے گا کمل کھلے گا 1980 میں اٹل جی نے کہا تھا مگر اٹل جی کی ایک بڑی پرسدھ پنگتی آپ سب کو دھیان و بڑا پرسدھ قویتہ تھی گیت نیا گاتا ہوں کال کے کپال پر لکھتا اور مٹاتا ہوں مگر اس سے پہلے کی ایک پنگتی انہوں نے لکھی تھی وہ اسی کال کھنڈ میں ہے جب جنتہ پارٹی والا گھڑ بندن ٹوٹ گیا تھا اور اچانک ایسا لگا کہ شارہ سجرہ بکھر گیا تھا تو انہوں نے ایک پنگتی لکھی تھی کہ گیت نہیں گاتا ہوں کیونکہ وہ بہت نراش ہوئے تھے انہوں نے لکھا تھا بے نکاب چہرے ہیں داگ بڑے گہرے ہیں ٹوٹتا تلسم آج سچ سے بھے کھاتا ہوں گیت نہیں گاتا ہوں گیت نہیں گاتا ہوں پھر ایک نیا سنکلپ لے کر اسی ممبئی کی دھرتی پر جب بھارتی جنتہ پارٹی بنی اور اس کا پہلا آڈیویشن ہوا تو انہوں نے اسمبھو سے سمبھو کرنے کا سنکلپ لیا اور انہوں نے لکھا گیت نیا گاتا ہوں اور اس کو انہوں نے کہا کہ ٹوٹے ہوئے تاروں سے پھوٹے باسنتی سور ٹوٹے ہوئے تاروں سے پھوٹے باسنتی سور پتھر کی چھاتی میں اگ آیا نو انکر پراشی میں ارونیما کی ریک دیکھ پاتا ہوں گیت نیا گاتا ہوں اور وہ جو انکر یہاں ممبئی کی دھرتی پہ 1980 میں اگایا تھا وہ آج موڈی جی کے نیتورت میں وٹ ورکش بن گیا وہ جو پراشی میں ارونیما کی ریکھ گگن پر دکھی تھی وہ آج اس گگن پر ایک مہا ویہان بن گیا اور آج جو بھارت میں پریورتن آیا ہے اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارون گگن پر مہا پرگتی کا اب یہ منگل گان اٹھا کروٹ بدلا انگڑائی لی سویا ہندوستان اٹھا اب جب یہاں پہ ہم بیٹھ کے چرچہ کرتے ہیں اور اٹل جی کی چرچہ کریں تو مجھے سنچھے پر ان کے ایک دو ادھارن بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس دھنگ سے کسی بھی جٹل پریشتی کو سہج بنا دیتے تھے ایک بار ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں اندرہ جی اور ان کے بیچ میں بڑی تیکھی نوک جھوک ہونے لگی اور اندرہ جی آویش میں آ کر کھڑی ہوئی انہوں نے کہا کہ اٹل جی آپ کے اندر مجھے ہٹلر انجر آتا ہے تو اٹل جی نے کہا کہ ماننی پردھان منتری مہودیہ آپ کو میرے اندر ہٹلر کیوں انجر آتا کہ آپ کی وچار دھارہ ویسی ہے اور آپ ہٹلر کی طرح ہاتھ اٹھا اٹھا کر بھاشن کرتے ہیں تو اٹل جی نے کہا کہ ماننی پردھان منتری مہودیہ کو اس بات پر آپتی ہے کہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر بھاشن کرتا ہوں تو میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں ایک نیتا بتا جی جو ٹانگ اٹھا اٹھا کر بھاشن کرتا ہوں اور اچانک سارا کا سارا ٹکرار کا واتورن اس میں بدل گیا کسی بڑے گمبھیر وشے کو کیسے کرتے تھے آپ کو یاد ہے دوہزار ایک میں اٹھا جی پردھان منتری تھے پرویز مشرف آئے تھے آگرہ میں سمٹ ہوئی کوئی نرنے نہیں دے پایا پارلیمنٹ میں بہت ہنگامہ بھپکش نے اس تھگن پرستاول آیا کہ بھئی ایسا کیسے ہوا کیوں بلائے گیا کیا بشکتہ تھی ملنے کی کیا ضرورت تھی پرویز مشرف سے اب اٹھا جی کو بطور پردھان منتری جواب دینا تھا اس وارتہ کی وفلتہ پر یعنی ویدیش نیت سممندت وارتہ کی وفلتہ پر بطور پردھان منتری انہیں بولنا تھا تو انہوں نے کیا شروع کیا جب میں سنگ کا پرچارک ہوا کرتا تھا اور بس سے ڈلی آتا تھا تو میرٹ سے ڈلی کے بیچ میں میں دیکھتا تھا دیوالوں پر لکھا رہتا تھا رشتے ہی رشتے ملیں یا لکھیں ایک فون نمبر ہوتا تھا ایک ایڈرس ہوتا تھا لوگ اسے پڑھتے تھے اس ایڈرس پہ جا کے ملتے تھے پر ضروری تو نہیں ہر ملاقات میں رشتہ بنی جائے تو ہم نے بھی ملاقات کی رشتہ نہیں بن پایا تو یہ میں اس لیے جس بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس ڈھنگ سے کس چیز کو کرتے تھے ایک ادھاران اور دیتا ہوں دو ہزار چار کا لوگ سبا چناؤ تھا لکھنو کے چونندہ سو کارکرتاؤں کو بلائے گیا پردھان منتری آواز میں میں بھی وہاں پہ گیا اور سب کارکرتاؤں نے جیسا آپ سب لوگوں کو تو بہت آواز ہوگا سب نے کہا اٹھل جی کوئی آوشکتہ نہیں ہے بس آپ آئیے نامانکن بھر کے چلے جائیے کسی نے کہا سالے تین لاکھ سے جیتیں گے کسی نے کہا تین لاکھ سے جیتیں گے اٹھل جی سب کی بات سنتے رہے جب ان کا سماعہ آیا تو دیکھئے کارکرتاؤں کیسا سندیش دیا انہوں نے کہا کہ میرے پیتا جی بتاتے ہیں گھر کے پاس ایک مولوی صاحب رہتے تھے ایک بار ان کے پاس گئے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کے کتنے بیٹے ہیں تو مولوی صاحب نے کہا جی ویسے تو ایک ہے ایسے تو چار ہیں ایسے تو دس ہیں ویسے تو سو ہیں اور ایک طریقے سمجھو تو کوئی نہیں تو انہوں نے کہا جی یہ تو پہلی کوئی سمجھ میں نہیں آئی ایک چار دس سو اور کوئی نہیں انہوں نے کہا جی میرا بیٹا تو ایک ہے مگر خاتا چار آدمیوں کے برابر ہے تو جب وہ بھو جن پہ بیٹھتا مجھے لگتا میرے چار لڑکے ہیں کہا اس کے بعد وہ اودھن دس لڑکوں کے برابر کاٹتا ہے گھر میں تو مجھے لگتا میرے دس لڑکے ہیں اور جب باہر جاتا ہے تو سو لڑکوں کے برابر شکایت اس کے آتی ہے تو مجھے لگتا سو لڑکے ہیں مگر کام کے سمجھ وہ دکھائی نہیں پڑتا تو مجھے لگتا میرا کوئی لڑکا ہی نہیں اب مطلب جو سندیش بھی دینا تھا وہ سہز ڈھنگ سے انہوں نے دیا اور انت میں میں یہ ابھی کہنا چاہوں گا کہ آج ابھی بہت اچھی منوج منترشیر جی نے ہندو تنمن ہندو جیون کبیتہ پڑھی اور اس کو لے کر تو آج دیش میں بڑا بھتنڈا بات چل رہا ہے ہندو کیا ہے ہندو تو کیا ہے ابھی پردھان منتری جی نے کاشی میں بھاوے کوریڈور کا اودھ گھاٹن کیا اور وہاں تو انہوں نے کیا بولا کہ ید کوئی تلوار کے دم پر سنسکرتی کو سماپت کرنے کا پریاس کرتا ہے کوئی اور انگزیب آتا ہے تو چھترپتی شیوہ جی بن کر بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا اتر اسی مہاراش کی دھرتی سے آتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں جو علپ گیانی لوگ کہتے ہیں کہ ہندو شبد سو سال پہلے اسی سال پہلے پرانا آیا ہے جناب وہ بھول جاتے ہیں کہ چھترپتی شیوہ جی مہاراش کے سامراج کا نام ہندوی سوراج اور بعد میں ہندو پد پادشاہی تھا چار سو سال پہلے کا شبد ہے اور انہوں نے جب یہ کہا کہ کاشی میں کیا آوشکتہ تھی اور انگزیب کا اولیک کرنے کی اور کیا آوشکتہ تھی چھترپتی شیوہ جی کا اولیک کرنے کی ہمارے ویروڈیوں نے کہا تو اس کا اتر بھی یہیں سے آتا ہے شیوہ جی مہاراش کے راج کبھی بھوشن نے کہا تھا کہ کمب کرن اسر اوتاری اور انگزیب کاشی اور پریاغ میں دہائی پھیری رب کی اور توڑے دیو دیوالے شہر محلے کے رے لاکھوں مسلمان کی یہ مالا توڑی سب کی اور کاشی کربلا ہوتی مثورہ مدینہ ہوتی شیوہ جی نہ ہوتے تو سنت ہوتی سب کی اسی لیے پھر انہوں نے لکھا تھا جن کو لگتا ہے کہ ہندو تو شبد پرانا ہے ان سے کہو بھائی سنو جا کے شیوہ جی کے لئے کہا گیا تھا راکی ہندوانی ہندوانے کا تلہ کر آکے اس مرد پرانے راکو بید دھن سونی میں اور شاہی کے سپوت شیوہ راج سمشیر تیری دلی دل داب کے دیوالے راکھے دونی میں مگر آج شیوہ جی کی پرمپرا کے ایک ایک ایکسلوسو کاپی رائٹ ہولڈر دلی دل تو چھوڑیے اٹلی دل سے دب گئے اس لیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ملوح ملتشیر جی نے ابھی ہندو تنمن کبیتہ سنائی تھی مجھے بچپن سے کبیتہ یاد ہے بارمی کلاس سے اور اس کا جو پہلا چھنڈ انہوں نے سنایا تھا انہوں کو جن کو ہندو ہندو تو سمجھ میں نہیں آتا تو میں وہ پہلا چھنڈ ریپیٹ کر کے ایک اور چھنڈ تھا جو شاید انہوں نے چھوڑ دیا تھا وہ ابھی میں بتا دیتا ہوں دونوں میں اب پھر کہنے والوں کو انالیسس کرنے دیجئے گا کیا ہندو ہے کیا ہندو تو ہے تو جو انہوں نے پہلا کہا تھا کہ میں شنکر کا واقلو دھانل کر سکتا جگتی چھار چھار میں ڈمرو کی پرلینکر دھنی نچتا جس میں بھیشن سنگھار رڑ چنڈی کی اترت پیاس میں درگا کا انمت دہاس میں یم کی پرلینکر پکار جلتے مرگٹ کا دھوہ دھار پھر انترتم کی جوالہ سے پھر انترتم کی جوالہ سے جگتی میں آگ لگا دوں میں دھرک اٹھے بپلو لے کر جلتھل امبر جڑ چیتن تو کیسا بسمیں ہندو تنمن ہندو جیون رگ رگ ہندو میرا پر مگر وہ صرف اتنا ہی نہیں ہے آگے ہے وہ کیسے کرے گا انہوں نے کہا میں اکھل وشو کا گروہ مہان جو آپ نے چھوڑ دیا تھا میں اکھل وشو کا گروہ مہان دیتا بیدیا کا امردان میں نے دکھلایا مقتمارگ میں نے سکھلایا برم گیان میرے ویدوں کا گیان امر میرے ویدوں کی جوتی پرکھر مانو کے من کا اندکار کیا کبھی سامنے سکا ٹھہر میرے سورنب میں گہر گہر ساغر کے جل میں چھہر چھہر اس کونے سے اس کونے تک کر سکتے جگتی سورب میں ہندو تنمن ہندو جیون رگ رگ ہندو میرا پر اور وٹل جی نے اسے نہیں کہا تھا دیکھئے موڈی جی نے جب یوگ انتر راشتی یوگ دیوست بنایا 173 دیشوں نے اس کونے سے اس کونے تک کر سکتے جگتی سورب میں ایک سندیش دیا اور انتر میں میں کہتا ہوں مہاراشت کی دھرتی پہ جو ہوا بچتر ہوا پچھلے کچھ چناؤں کے بعد تو اٹیل جی کی بھپنگتی مجھے یاد آتی ہے کیا ہوا بھری دو پہری میں اندھی آرہ سورج پر چھائی سے ہارہ بھری دو پہری میں اندھی آرہ سورج پر چھائی سے ہارہ انتر تم کا نہیں مچوڑیں بجی ہوئی باتی سلگائیں آؤ پھر سے دیا جلائیں مگر آگے ہونا کیا ہے چنتہ مت کریے میں دیوین جی سے بھی کہہ رہا ہوں بس ہم لوگوں کو راشت جی دھیان رکھئے لوڑا جی دھیان رکھئے آہو تبا کی یگی ادھورا اٹیل جی کی اسی طویتہ کے آگے کلائن ہے آہو تبا کی یگی ادھورا اپنوں کے وگنوں نے گھیرا کوئی بات نہیں وگنانے دیجئے انتم جائے کا استر بنانے نو ددھیج ہڈیاں گلائیں آؤ پھر سے دیا جلائیں بہنے واد